ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیں اس ایکوشن کو دیکھیں یہاں پہ آئیوٹا ہے یہاں پہ نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ سائی شوڑ بی سٹرکچرلی ایک کامپلکس فنکشن کیونکہ اگر سائی کامپلکس فنکشن نہ ہوا یہ ایک ریال ویلیڈ فنکشن ہو تو تو اس کی یہ ٹائم ڈرائیویٹیو یہ بھی ریال ہوگی اور یہاں اس کی جو ڈبل سپیس ڈرائیویٹیو ہے وہ بھی ریال ہوگی تو اوورال یہ سائیڈ ریال ہوگا لیکن یہاں آئیوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ سائیڈ ایمیجنری ہوگا اور ظاہر ہے ریال ایمیجنری کے اقل تو نہیں ہو سکتا کسی ایکوشن کے یا دونوں سائیڈ ریال ہوں گے یا دونوں ایمیجنری ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ سائی شوڈ بھی ایک کمپلکس فنکشن اور یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کمپلکس ہوتا ہے اگر ہم سائی کا جو فارمولہ ہے یعنی ایکوشن سیون اگر اس میں اے کی یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں ایک ہی جگہ آئیوٹا بی بی کو پھر ایز ایک کامن فیکٹر ڈاؤٹ کرتے ہیں یہ ایکوشن اور پھر آئیلر فارمولہ ای پاور آئیوٹا تیٹھا یہ یہ استعمال کرتے ہیں تو اس فارمولے کے مطابق ہم کوانٹیٹی ان دا بریکٹ یہ لکھ سکتے ہیں ای پاور آئیوٹا انٹو کیکس مائنس اومیگا تی اس ایکوشن میں بی ایمپلیچیوڈ ہے اس ویلیو فنکشن کا اور ایمپلیچیوڈ ہم عام طور پر اے سے ظاہر کرتے ہیں سو بی کو ہم اے سے ریپلیس کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نوٹیشنز ہیں آپ اے کی جگہ کوئی دوسری علامت جو ہے پی لکھ سکتے ہیں یا کیوں لکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ سائی ناٹ لکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر ایمپلیچیوڈ اے سے ہم ظاہر کرتے ہیں اسی وجہ سے بی کو ہم نے اے سے ریپلیس کیا ہے this equation represents the wave function of a free particle moving in the positive x direction k wave number ہے اور omega اس wave کی angular frequency ہے I urge you to check the correctness اور validity of this expression آپ اس کو یہاں equation 10 میں substitute کریں اور یہ derivatives یہ معلوم کریں ان کو ایوالویٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ جو result آپ کو ملتا ہے آیا وہ ایک correct result ہے یا نہیں ظاہر ہے وہ correct result ہوگا جس کے معنی یہ ہے کہ equation 11 equation 10 کو یعنی Schrodinger wave equation کو satisfy کر رہا ہے جس کے دوسرے الفاظ میں معنی یہ ہے کہ یہ ایک correct expression ہے for the wave function of the free particle next we move towards the Schrodinger equation in the presence of potential energy اور for simplicity ہم یہ calculation کرتے ہیں non-relativistic realm میں یعنی in the domain of classical mechanics in which case V is much less than C negligible in comparison to C اور اس situation میں total energy یہ ایکل ہوتی ہے sum of kinetic energy and potential energy kinetic energy پھر ہم لکھ سکتے ہیں P square divided by 2M اور momentum پھر ایکل ہوتا ہے H bar into K تو دونوں sides اگر ہم size سے multiply کریں اور پھر K square into Si کی جگہ K square into Si کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں double derivative of Si with respect to X یہ آپ try کریں double derivative لیں wave function کی X کے لحاظ سے اور آپ دیکھیں گے کہ this will be equal to K square Si اسی طرح H cut omega کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں derivative of Si with respect to time اور یہ بھی آپ try کریں اگر time derivative wave function کہ you will get omega into you will get omega into Si یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں جو derivatives ہیں وہ آپ try کریں you will get you will get back this previous equation یہی equation جو ہی آپ کو واپس ملے گا equation 12 is called the time independent form sorry the time dependent form of Schrodinger equation time dependent form اس لیے ہیں کہ اس میں یہاں جو wave function ہے یہ space time دونوں پہ depend کرتا ہے اور یہاں time derivative ہے اس میں that is why it is called time dependent form of Schrodinger equation next we try the time independent form of Schrodinger equation which corresponds to the quantum states called stationary states یعنی یہ time independent form جو ہے یہ جو امپورٹنٹ قوانٹم میکینیکل سٹیٹس ہیں جن کو ہم stationery سٹیٹس کہتے ہیں یہ ان کی لیے ہیں stationery سٹیٹس ہم اس قوانٹم سٹیٹس کو کہتے ہیں جس میں particle کی ایک definite energy ہوتی یعنی ایک single definite value ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ باقی بھی جو observables ہیں یعنی جو measurable quantities ہیں ان کی values stationary state میں time کے ساتھ change نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس state کو ہم stationary state کہتے ہیں جیسے hydrogen atom میں مثال کے طور پر جو ground state ہے وہ ایک truly stationary state ہے ہم again free particle کے wave function کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو split کرتے ہیں یوں لکھتے ہیں اومیگا کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں e divided by h bar a into e power iota کے x یہ ہم psi into x سے ظاہر کرتے ہیں psi of x this is the space dependent wave function and e to the power minus iota e t divided by h cut that is the time dependent factor of this wave function اور یہ پیاد رکھیں یہ صرف free particle کا نہیں کوئی بھی state of definite energy e is the energy the e represents the definite value of the energy تو کوئی بھی ایسا state ہو جس میں energy کی ایک definite value ہو اس state کے wave function psi of x and t کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں یعنی space dependent wave function into the time dependent factor اب یہاں سے ہم probability density یا جس کو probability distribution function کہتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں psi mod square یہ psi complex conjugate into psi یہ complex conjugate ہو گیا اور یہ psi اور یہ تو e power zero ہو جائے گا which is equal to 1 تو یہ psi of x کا mod square اگر ہم دیکھیں اس چیز کو this is the space dependent wave function یعنی psi of x and its mod square does not depend on time if psi of x کا mod square اگر یہ time dependent نہیں ہے تو یہ probability distribution function b یہ time dependent this is independent of time or due to its independence of the time t we call it stationary state it shows that the probability distribution function psi mod square is independent of time that is why a state of definite energy e is called a stationary state to obtain Schrodinger equation for a stationary state we substitute equation 13 in equation 12 this is equation 13 and that is equation 12 13 کو 12 میں substitute کرتے ہیں یہ substitution ہو گئی باقی جو simple steps ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چونکہ space derivative x کے لحاظ سے ہے تو یہ time dependent factor ہے یہ as a constant ہم باہر نکال سکتے ہیں اور یہ time derivative ہے اور psi of x تو یہ constant ہو گا لیکن time dependent factor qui time derivative that will minus iota e divided by h bar اور پھر یہ exponential اگر ہم اس exponential پہ پورے equation کو divide کریں we get this equation اگر u کو shift کریں to the right یہ minus u ہو جائے گا psi کو کامن لکھیں this equation is again Schrodinger equation but it is called time independent form of Schrodinger equation time independent کہ اس میں جو wave function ہے س x پہ depend کرتا ہے اس کی time dependence نہیں ہے اس کے الٰوہ یہاں پر کوئی time derivative بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم Schrodinger equation کو time independent form کہتے ہیں Schrodinger equation کی اور quantum mechanics میں بنیادی طور پر ہم stationary states کے Schrodinger equation لکھتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں wave function معلوم کرتے ہیں wave function معلوم کرنے کے بعد ہم observables یعنی جو measurable quantities ہیں ان کی values find out کرتے ہیں تو یہ ایک ایک important equation ہے quantum mechanics میں زیادہ تر problems میں زیادہ تر cases میں ہم psi of x کو استعمال کرتے ہیں یہاں t نہیں ہوتا t نہیں ہوتا کے معنی یہ ہے کہ یہ wave function ایک stationary state کو ظاہر کر رہا ہے یا state of definite energy کو ظاہر کر رہا شاید میں نے example دی جب میں بھول رہا ہوں کہ شاید میں نے miss کر دی example میں نے نہیں دی state of definite energy کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں جس طرح hydrogen atom میں ground state ہوتا ہے وہ truly stationary state یعنی جب تک electron اپنے ground state میں ہوتا ہے hydrogen atom کے اندر تو اس کے energy کی ایک definite value ہوتی ہے اور اس کی جو باقی observable quantity ہے جو اس electron کے ساتھ associated ہے جیسے linear momentum ہے angular momentum ہے kinetic energy ہے وغیرہ بغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ space پہ تو depend کرتی ہے space پہ different points پہ different ہو سکتی ہیں لیکن time dependence ان کی نہیں ہوتی ہے یعنی same point پہ اگر آپ اس کی value check کرتے ہیں at different times you will get the same value of these quantities یعنی یہ ساری observable quantities جو ہیں یہ time independent ہوتی ہیں